بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب کھیریش سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گائے کے دودھ کی دوستو عام طور پر لوگ زیادہ تر بھینس کا دودھ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ دودھ گھڑا بھی ہوتا ہے لیکن دوستو اگر ہم بات کریں گائے کے دودھ کی تو اس میں جو زیادہ تر فائدے موجود ہیں وہ بھینس کے دودھ میں آپ کو بہن نہیں ملیں گے گائے کا دودھ استعمال کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے اور ہر طرح کی انسانی کمزوری دور ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں موجود پروٹین اور کیلشم بھاری مقدار میں پائے جاتے ہیں اس سے آپ کی ہڈیاں اور دانت بے حد مضبوط ہو جاتی ہیں بھینس کا دودھ بھی فائدے مند ہوتا ہے لیکن یہ گائے کے دودھ سے زیادہ فائدے مند نہیں ہوتا اور بھینس کا دودھ جسم میں مٹاپا بھی پیدا کرتے ہیں جبکہ اگر آپ گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں نہ مٹاپا آئے گا بلکہ آپ کے جسم میں اور بھی زیادہ طاقت آئے گی اس کے علاوہ آپ کے پٹھے کٹنے وغیرہ بھی مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کا وزن بھی کم ہونے لگتا ہے ناظرین کرام جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ گائے کا دودھ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کریں اور بھینس کے دودھ کو بلکل ہی چھوڑ دیں کیونکہ بھینس کے دودھ میں بہت زیادہ فیٹس پائے جاتے ہیں جس سے آپ کا جسم اور بھی زیادہ موٹا ہوتا چلا جائے گا اور جبکہ اگر وہ گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو ان کا جسم اور بھی زیادہ سمارٹ ہوتا چلا جائے گا کیونکہ گائے کے دودھ میں فیٹس بہت کم پائے جاتے ہیں اور اس میں موجود پروٹینز منرلز بہت زیادہ بھاری مقدار میں پائے جاتے ہیں گائے کے دودھ کی اندر ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی میٹابولک ایکٹیویٹی کو بھراتے ہیں جس سے آپ کا وزن کم ہوتا چلا جاتا ہے گائے کے دودھ کی اندر امیگا تھری ہوتا ہے جو آپ کے دل کو طاقت دیتا ہے اور آپ کے دل کو بہت زیادہ ممراض سے بچا لیتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے کنپن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ صحت ملتی ہے گائے کا دودھ بہت زیادہ حضم ہو جاتا ہے اور میدے میں موجود تضابیت کو بھی ختم کر دیتا ہے جو کہ بہت بڑی میماری بننے کا سبب بنتی ہیں گائے کے دودھ میں لائسین بھی پایا جاتا ہے جو آپ کی بھوک کو بڑھاتا ہے اور آپ کی گروہ کو تیز بھی کرتا ہے اور اس میں موجود کیلشیم پوٹیشیم منرلز بغیرہ یہ سب آپ کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں یہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ دودھ سے آپ کا رنگ بھی زیادہ تر گوڑا ہو جاتا ہے لیکن دوستو یہ گائے کے دودھ سے ہی گوڑا ہوتا ہے آپ نے جب بھی اپنا رنگ گوڑا کرنے کے لئے دودھ پینا ہو تو صرف گائے کا دودھ ہی پیئے دوستو اس کے لئے بھی میں آپ کے لئے بہت اچھی ریسی پی لے کر آیا ہوں آپ نے سب سے پہلے دودھ کو بوائل کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ایک چھٹکی لائچی کے پاودر کی ڈال دینی ہے پھر اس کو استعمال کر لینا ہے اس سے بھی آپ کا رنگ بہت زیادہ گوڑا ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو جن بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھتی ہیں انہیں تو لازمی گائے کا دودھ ہی استعمال کروانا چاہیے دن میں تین مرتبہ اگر آپ گائے کا دودھ ایک کلاس انہیں بچوں کو دیتے ہیں تو ان کی ہائٹ بھی بھرنا شروع ہو جائے گی گائے کے دودھ سے آپ کی گروت بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور آپ کی نشو نما میں بھی اضافہ ہاتا ہے گائے کا دودھ پینے سے دانت اور ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں موجود کیلشیم، پوٹیشیم، مرنز، ویٹامین، فاس فورس بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں کیونکہ آن پہنس کے دودھ میں اتنے زیادہ نہیں پائے جاتے گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آپ کے پھپڑوں کو طاقت ملتی ہے جس سے آپ کی سانس کا نظام بھی بہتر ہوتا ہے گائے کے دودھ میں ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں جستی لاتے ہیں اور آپ کے جسم سے سستی کو دور کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سارا دن فٹ اور تندرست محسوس کرتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں ویڈیو کے اینڈ کی طرف شبیر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ